بھارت نے انگلنڈ کو احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں دس وکٹ سے قراری شکست دی بھارت نے یہ میچ صرف دو دن میں اپنے نام کیا اس میچ کے ختم ہونے کے بعد کرکٹ جگت میں اس پچ کی آلوچنا ہونے لگی اس بیچ انگلنڈ کے کپتان جو روٹ نے کہا کہ پچھ میچ کے لیے ٹھیک نہیں تھی اس کا نرنے آئی سی سی کرے گا کھلاڑی نہیں کر سکتے آئی سی سی کے نیاموں کے حساب سے کسی مدان میں خراب پچھ وہ ہوتی ہے جس پر بلے اور گیند کے بیچ برابری کا مقابلہ نہیں ہوتا یا تو اس پچھ پر بلے بازوں کو زیادہ مدد ملے یا پھر گیند بازوں کو اگر کسی پچھ پر صرف گیند بازوں کو ہی مدد مل رہی ہے اور بلے باز کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوں تو اس پچھ کو خراب قرار دیا جاتا ہے وہیں اگر کسی پچھ پر صرف بلے باز ہی نن بنایا جا رہے ہیں اور گیند بازوں کو کوئی مدد نہیں مل پا رہی تو وہ پچھ بھی خراب مانی جاتی ہے وہیں انگلینڈ کے گپتان جو روٹ کا ماننا ہے کہ موٹیرا کے پچھ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے صحیح نہیں تھی یا نہیں یہ فیصلہ کرنا کھلاڑیوں کا کام نہیں بلکہ آئی سی سی کا کام لیکن جو روٹ نے پچھ کو اس لیے بھی دوش دینا اوچت نہیں سمجھا کیونکہ وہ ابھی اس معاملے ہوں کچھ نہیں کہنا چاہتے انہوں نے آلہ کیے کہا کہ آئی سی سی کو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے نکول پچھ کو لے کر وچار کرنا چاہیے وہیں ویراد کولی نے کہا تھا کہ پچھ میں کوئی خراب ہی نہیں تھی کم سے کم پہلی پاری میں تو ایسا نہیں تھا اور گیند صرف ٹرن ہی لے کر رہی تھی بارتی کپتان نے پچھ کا بچاف کرتے ہوئے کہا کہ مانداری سے کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ بلے بازی کا اصطر اچھا تھا ہمارے سکور ایک وقت تین وکٹ پر سورن تھا اور ہم ڈیڑھ سو کم سکور پر آؤٹ ہو گئے صرف کوئی گیندی ٹرن لے رہی تھی اور پہلی پاری میں یہ بلے بازی کے لیے اچھا وکٹ تھا بارت نے انگلینڈ کو احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسری ٹیسٹ میچ میں دس وکٹ سے کراری شکست تھی بارت نے میت صرف دو دن میں ہی اپنے نام کر دیا اس میچ میں انگلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی پہلی پاری 112 رنوں پر سے مل گئی جواب میں بھارت کی پہلی پاری میں صرف 145 رن ہی بنا پایا دوسری پاری میں انگلینڈ کی حالت اور خراب دیکھی اور ان کی پوری ٹیم 81 رنوں پر آلوٹ ہو گئی مہارت کو اس میچ کو جیتنے کے لیے صرف انچاس رنوں کا ٹارگٹ ملا جسے اس نے بنا کوئی وکٹ گوائے حاصل کر دیا مہارت اب سیریز میں دو ایک سے آگے یہ ای وجہ ہے کہ پچھ کو لے کر تواب طریقے کے تک جب روتے ہوئے نظر آ رہے اور جس طریقے سے وہ رو رہے یہ بات تو تہہ کہ آئی سی سی سے وہ کچھ کروا کے ہی مانے گے اور اگر آئی سی سی پر ایکشن لے گا تو بھارت کے پوائنٹس کٹیں گے جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی چیمپنشپ کے فائنل سے باہر ہو جائے حالانکہ یہ صرف قیاس لگایا جائے رہے ہیں ابھی اس پر کوئی فائنل مہار آئی سی سی کی نہیں لگی اے این بی نیوز روم سے ویجندر سنگنگی کی رپورٹ